پاک فوج کے افسران لیفٹینن کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ چکلالا راولپنڈی میں ادا کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں صدر عاصف علی زرداری، وزیر خارجہ اسحاگڈار، وزیر داخلہ موسن نکوی، شیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہی شمشات مرزا، آرمی چیف جنرل سید عاصف ملیٹ نے شرکت کی اس کے علاوہ سیویل افسران اور شہدہ کے لوحکین سامیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد شامل ہوئی صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ایمان، اتحاد اور نظم الزبت کے اصولوں کو برقرار رکھا ہے پاک فوج نے ان پائیدار اصولوں کی روشنی میں دہشتگردی کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے جس کے دوران پاک فوج نے پیشاورانہ میار اور دہشتگردوں کے خلاف غیر متزلزل عظم کو برقرار رکھا ہے صدر عاصف علی زرداری کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے افسروں اور جوانوں کی یہ عظیم قربانی ہمارے بہادر جوانوں کی غیر متزلزل عظم کی زندہ مثال ہے وطن کے سپوتوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانی دینے سے بھی دریگ نہیں کیا پوری قام ہماری مسلحہ افاج کے ساتھ یک جہدی کے ساتھ کھڑی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد شہدہ کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئیں جہاں شہدہ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپورڈے خاک کیا جائے گا